السلام علیکم فرینڈز فرینڈز سیمسنگ اپنے فلیگشپ موبائل فون نوڈ ٹین کا لائٹ ورجن یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ چیپر ورجن دینے جا رہا ہے جس کو اس نے نام دیا ہے نوڈ ٹین لائٹ آج ہم بات کریں گے جو اس کی فل سپیکس چیٹ لیک ہوئی ہے اس کے بارے میں سیمسنگ گلیکسی نوڈ ٹین لائٹ ورجن کی بہت زیادہ ضرورت تھی کیونکہ جو سیمسنگ کے دونوں نوڈ ٹین اور نوڈ ٹین پلس بہت زیادہ مہنگے موڈلز تھے تو سیمسنگ والوں نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے نوڈ سیریز کو افورڈبل پلائٹس میں لے کر آ رہے ہیں جو ہم نے دو ہزار تیرہ کے بعد نہیں دیکھی تھی اگر ہم سیمسنگ گلیکسی نوڈ ٹین کے ڈیزائن کے متعلق بات کریں تو جو اس کی فرنٹ کا ڈیزائن ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا سیمسنگ گلیکسی اے فیفٹی ون کا ہے اس میں فلیٹ سکرین ہے جس میں اپر سائٹ پر میڈل میں پانچ ہول کیمرہ لگایا گیا ہے جیسا نوڈ ٹین فیملی میں ہوتا ہے لیکن بیزلز تھوڑی سی تھن ہیں اگر ہم اس کی سکرین ریزولوشن کے حوالے سے بات کریں تو اس کی جو سکرین کی ریزولوشن ہوگی وہ ٹین ایٹی پکسلز ایچ ڈی پلس ہوگی اگر ہم فنگر پرنٹ سکینر کے حوالے سے بات کریں تو رپورٹ مصول ہوئی ہے کہ سیمسنگ گلیکسی نوڈ ٹین لائٹ میں الٹرسونک سکینر استعمال کیا جائے گا آپٹیکل فنگر پرنٹ سکینر کی جائے گا آپٹیکل فنگر پرنٹ سکینر کو سیمسنگ والے اپنی میڈ رینج ڈوائسز پر استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک میڈیاکر سا فنگر پرنٹ سکینر ہوتا ہے اور اتنی اچھی جونسہ ہے وہ آوٹ پوٹ نہیں دیتا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ سیمسنگ گلیکسی نوڈ ٹین لائٹ میں الٹرسونک فنگر پرنٹ سکینر استعمال ہون جا رہا ہے جو کہ بہت فاسٹ فنگر پرنٹ سکینر ہے اگر ہم اس کے کیمرہ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں جونسہ ہے آئی فون آلیون سٹائل کا کیمرہ سسٹم دیا گیا ہے جو کہ بارہ میگا پکسل کا ٹرپل کیمرہ سسٹم ہے جس میں جو ایک کیمرہ ہے وہ بارہ میگا پکسل کا وائیڈ اینگل لینز ہے جو دوسرا کیمرہ ہے وہ بارہ میگا پکسل کا ٹیلی فوٹو لینز ہے اور جو تیسرا کیمرہ ہے وہ بارہ میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ اینگل لینز ہے اگر ہم فرنگ کیمرہ کے بات کریں تو اس میں تھرٹی ٹو میگا پکسل کا فرنڈ کیمرہ دیا جا رہا ہے جیسا کہ سیمسنگ گلیکسی اے فیفٹی ون میں دیا گیا ہے اگر ہم اس کے کلرز کے حوالہ سے بات کریں تو تین کلرز میں یہ لانچ ہونے جا رہا ہے ریڈ بلیک اور وائٹ اگر ہم چپ سیٹ کے حوالہ سے بات کریں تو اس میں ایکز نوز نائن ایٹ ون زیرو چپ سیٹ استعمال کیا جا رہا ہے یہ وہی چپ سیٹ ہے جو نوڈ نائن میں استعمال کیا گیا تھا ہمیں معلوم ہے کہ یہ پچھلے سال کا چپ سیٹ ہے لیکن یہ ابھی بھی فلیگ چپ سیٹ میں آتا ہے اور یہ ایکز نوز نائن سیکس ون زیرو یا کسی اور دوسرے میڈ رین پروسیسر سے بہت زیادہ بہتر ہے جو سب سے زیادہ نوڈ ٹین لائٹ کے حوالہ سے سپرائزنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو بیٹری کپسٹی دی جاری ہے وہ فورٹی فائی وانڈر میلی امپیئر اور کی بیٹری کپسٹی دی جاری ہے جو کہ نوڈ ٹین پلس کی بیٹری کپسٹی سے بھی کافی زیادہ ہے اگر ہم اس کے ساتھ چارجر کی بات کریں تو ٹوئنٹی فائی وارٹ کا فاسٹ چارجر دیا جارہا ہے سیمسنگ گلیکسی نوڈ ٹین لائٹ میں اگر ہم اس کی ریم اور انٹرنل سٹوریج کے حوالے سے بات کریں تو سکس جی بی اس کی ریم ہوگی اور انٹرنل سٹوریج اس کی ونڈ وانٹی ایٹ جی بی ہوگی اگر ہم اپریٹنگ سسٹم اور یوزر انٹرفیس کے حوالے سے بات کریں تو انڈرویڈ کا لیٹسٹ اپریٹنگ سسٹم انڈرویڈ ٹین جس کو کیوں کہا جاتا ہے وہ سیمسنگ گلیکسی نوڈ ٹین لائٹ میں دیا جارہا ہے اور یوزر انٹرفیس چونس ہے وہ ون جیو آئی ٹو سیمسنگ والوں کی لیٹسٹ یو آئی سیمسنگ گلیکسی نوڈ ٹین لائٹ میں دی جارہی ہے تو اس میں جیسے کہ یہ نوٹ سیریز کا فون ہے تو اس میں ایس پین بھی دیا جا رہا ہے لیکن اس میں جو گیسچر نیوگیشن سسٹم ہوگا وہ نہیں ہوگا جیسے کہ ایس ٹین موڈلز میں دیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ ایس پین کے تمام فیچرز ہوں گے اس میں اگر ہم اس کی پرائس کے حوالہ سے بات کریں تو جو اس کی پاکستان میں ایکسپیکٹڈ پرائس ہوگی وہ سیمٹی فور تھاؤزنڈ ٹو سیمٹی فائف تھاؤزنڈ کی رینج میں یہ پاکستان میں اویلیبل ہوگا جو کہ بہت اچھی پرائس رینج ہے اتنے اسپیکٹس میں اگر ہم اس کی لانچ ڈیٹ کے حوالے سے بات کریں تو سیمسنگ والے ایس ٹین لائٹ اور ایسٹ اور نوٹ ٹین لائٹ کو سی ای ایس دو ہزار بیس میں ریویل کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ٹین تھ آف جانوری دس جانوری دو ہزار بیس کو امرچہ میں منعقد ہوگی تو اگر گلوبلی دیکھا جائے تو ایک ڈیڑھ ماہ لگ جاتا ہے اس کے کوئی بھی سیمسنگ والے جو فون لانچ کرتے ہوں اسے تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر یہ گلوبلی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے فونز تو پاکستان میں یہ فروری کے اینڈ تک یا مارچ میں لانچ ہو جائے گا تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ